اسلام علیکم دوستو کچھ شخصیات میں جادو ہوتا ہے وہ ایسے شخص کے ساتھ لوگ ملنا چاہتے ہیں اور دیر تک باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو پسند کرنے لگتے ہیں آپ نے گور کیا ہوگا کہ بعض فراد سے لوگ دور باگتے ہیں اور بعض فراد پلک جبتے ہی دوست بنا لیتے ہیں کیونکہ ایسے شخص کے پاس سوشل سکیلز غزب کی ہوتی ہیں یہ لوگ دوسروں کی طرح بن کر ان کو اپنا بنا لیتے ہیں اپنی یہ کہاوہ تو سنی ہوگی کہ بہم جنس بہم پرواز اور یہ ایک قانون فطرت بھی ہے کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہوتی یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تو ان باتوں کو ان اصلوں کو بنا لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انسانی زمین میں تعلقات بنانے اور نبانے کے لیے بارڈی لینگویج کی حمیت بہت زیادہ ہے اور پوری بارڈی میں سب سے اہم ہمارا فیس یعنی چہرہ ہوتا ہے سوشل سکلڈ رکھنے والے فراد دوسروں کو خوش شامدیب کہنے والے دوستانہ مزاج رکھنے والے پوری اطماعات مخلص اور بروسہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے چہرے کے تاثرات کو بہت اہمیت دیتے ہیں آنکھوں کی حرکت اور لیفز یعنی لبوں کی ساکتے شخص کی خوشی یا تنگی کا اندازہ ہو جاتا ہے بارڈی لینگویج دو طرح کی ہو سکتی ہیں اوپن بارڈی لینگویج اور کلوز بارڈی لینگویج اوپن بارڈی لینگویج یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ ملنے والے شخص سے خواہش مند ہیں اس سے مل کر خوش ہیں اور اس کے برقس کلوز بارڈی لینگویج یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس شخص سے نہ خوش ہیں اور اسے کترا رہے ہیں اسے بات نہیں کرنا چاہتے دونوں صورتوں میں جذباتی قفیت مختلف ہے لیکن ملنے والے پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے وسیع قلب کے لوگ یعنی خوش مزاد لوگ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور جو سڑیل مزاد لوگ یعنی ناخوش بندے ہوتے ہیں ان کی کفیت آنکھیں کھولی ہوئی اور ہونٹ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ملنے والے سے نظریں بچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی شخصیت کا تاثر آپ کی گفتگو سے کہیں زیادہ بارڈی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں اور ہم اکثر ایسے فرا سے ملنا اور تعلقات پڑھانا پسند کرتے ہیں جو ہماری طرح بیہیو کرتے ہیں ہماری طرح گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے موضوع پر بات کرنا پسند کرتے ہیں اور جب ہم سکول کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو موصلی ہمارے قریبی دوست وہی ہوتے ہیں جو ہماری طرح بیہیو کرتے ہیں اور ہماری طرح بات اور ہمارے موضوع پر ہمیں اپلیشیٹ کرتے ہیں وہ چاہے مزاق میں ہی کرتے ہیں لیکن آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ ضرور کرتے ہیں ہم اس ویڈیو میں تعلقات بڑھانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس شخص سے آپ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں وہ شخص کی گیسچر، فیشل ایکسپریشن، باڈی، پوسچر اور بہتیاتی آواز کے اتاٹرڑا کو نکل کیا جائے ایسا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے جواب بھی بالکل اسی طرح کا ہی دیا جائے یا اس کی میریڈنگ کی جائے بولنے والی کی آواز کے لہجے کو نکل کرنا ایک بہت ہی موسر اوزار ہے وہ جس ٹون میں بات کر رہا ہے آپ بھی اسی ٹون میں بات کریں وہ جس سینس میں بات کر رہا ہے آپ بھی اسی سینس میں بات کریں وہ جس طرح کے موڈالیٹی سے یعنی جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے آپ بھی اسی موڈالیٹی سے آپ اسی طریقے سے بات کریں اس دنیا میں تمام انسان تین طریقوں سے یعنی تین موڈالیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے ویزول سینس موڈالیٹی یہ لوگ اپنی ویزول سینس میں ہی سمیتے ہیں تیز رنگوں کا لباس پہنتے ہیں اور موٹلی انچی آواز میں بات کرتے ہیں دوسری نبر پہ آتی ہے آرڈیٹری سینس موڈیلیٹی ایسے لوگ اپنے کانوں یعنی اپنے کانوں سے سنے ہی معلومات سے سیکھتے ہیں اور گفتگو کرنے میں اسے استعمال کرتے ہیں ایسے افراد کی آواز میں مسیقی کے رنگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی زیادہ توجہ اپنے کانوں پہ رکھتے ہیں اور تیسرے نبر پہ آتی ہے کائنیسٹھٹک سینس موڈیلیٹی یہ لوگ اپنی کانیسٹھٹک حصے حاصل ہونے والی معلومات کو سیکھتے ہیں اور گفتگو کرنے میں استعمال کرتے ہیں اور دنگی کے ہر معاملے میں جذبات و احساسات کا بڑا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر آہستہ بولتے ہیں غور و فکر اور گفتگو میں جذبات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس ویڈیو کی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یعنی خوش اقلاق انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سامنے والے شخص کو ابزرو کر کے یہ جان لیں کہ وہ کس سینس میں بات کر رہا ہے کس موڈیلٹی میں بات کر رہا ہے پھر اسی موڈیلٹی میں اسی سینس میں آپ اس کی بات کا جواب دیں تو آپ بہت کام وقت میں اس جیسا بن کے اس سے تعلقات استوار کر سکتی ہیں اور ایک اہم بات ضرور سمجھ لیں کہ جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے توازن کا خیار رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن باتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے بات تو کرتے ہیں لیکن وہ توازہ نہیں رکھ پاتے اور لوگ ان سے دور باگتے ہیں اور اگر جا آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ انہی رائے اس کمنٹ پوست میں شیئر ضرور کریں ہمارے ساتھ